تو آپ ہیں ہر فیملی میں وہ خالہ جو لڑائیاں کرواتی ہیں جی ہے میرا کام ہے تو آپ کو کیسے پتا ہوتا ہے کہ کب لڑائی کروانی چاہیے ایک چلی جب بھی خاندان میں امن ہوتا ہے لوگ آپس میں جیلنگ کر رہے ہوتے ہیں خوشیاں ہوتی ہیں تب میرا رڈا رون ہو جاتا ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ بس کچھ کر دوں مثال کے طور پر پچھلی ہفتے میں نے سنوبرتائی کو کہہ دیا کہ وہ کتی لکھی ہیں کہ ان کے حزمنٹ پیسی نہیں کماتے تو خاندان میں فساد پھلانی والی آنٹی بننے کے لیے کوئی eligibility criteria ہے ضروری نہیں لڑکی ہو مرد بھی ہو سکتا ہے main بات یہ ہے کہ آپ کے اندر capability ہو باتوں کی گہرائی میں گھس کر کوئی ایسی بات پکڑے ہیں کی بات ذرا زہری لے لگے ایسی مطلب superficial تانے نہیں جلیں گے نو آپ سمجھیں انسان ایک رستی کی ڈوری ہے اگر آپ کو پتا چل جائے کون سا تھاگہ کھیچنے سے پوری رستی کھل جائے گی تو آپ انسان کی روح کو اندر سے جا کر delete کر سکتے ہیں میں نے ابھی اسی مہینے ایک divorce کروایا ہے کوئی افسوس بس یہی کہ میری نند ابھی بھی زندہ ہے کوئی طریقہ ہے کہ آپ اپنے روایے بدل لیں اور اپنے باقی فیملی کے ساتھ پیار سے رہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ زوبی خالہ کو ignore کرنے سے بات ختم ہو جائے گی زوبی خالہ ہائیں کھڑوس جو اپنی بری شادی اور میاں کا گصہ پورے خاندان بھی نکالتی ہیں زوبی خالہ جن کا سب سے بڑا گھر ہے لیکن ایدھی پھر بھی سب سے کم دیتی ہیں زوبی خالہ جنہیں بچپن میں پیار نہیں ملا زوبی خالہ جو ہمیشہ تانے ہی دیتی رہیں گی بہتر ہے انہیں ڈینر پارٹی پہ نہ بھلا لیکن یہ تو انسان کی خوبیاں ہوتی ہیں اور میں انسان نہیں مسٹر دانش میں ایک آگ کی طوفان ہوں اور پوری دنیا کو جلا دوں گی چک تک صرف راکھ نہ رہ جائے گارڈٹسو بہتر ہے باقی خاندان ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں جی بہتر ہے